اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی بات ان کے لئے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبال کرے گا تکبر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوازے گا جنہوں نے عبدیت کی اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ہمائیتی نہ مددگار اے لوگوں دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کے طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعریف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینا اور بینا کیا ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ لکھ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد نازمًا قرآن مجید ہے ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مزبزب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِنْ انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراتِ مُسْتَقِيم یَهْدِهِمْ إِلَيْهِ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج نستہ رفتہ الیہِ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم جوارِ وَحْمَت میں لے آئے گا سراتِ مُسْتَقِيمَ سیدھے راستے پر چلا کر صدق اللہ العظیم